اپڈیٹ پروفائل اس کے بعد آپ کو پروفائل کی ایکسس دی جائے گی تو اس کو میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر میں ریکوڈ کو رن کر کے دکھاتا ہوں go run main.go اور یہاں پر میں اس کو رن کرتا ہوں کیا کہتے ہیں اپلیکیشن کو اور my account میں آیا یہاں پر میں پروفائل میں آیا اور پروفائل میں آنے کے بعد میں اگر کوڈ کو ایڈٹ کرتا ہوں یہاں پر edit button پر پک کرتے ہیں اب میں اگر اس کو یہاں پر کچھ بھی لکھ دیتا ہوں بلکہ یہ نہیں لکھتا اس کو email کو وہی رنے دیتا ہوں password1234 1234 صرف اس کی hash release چینج ہو جائے گی میں یہاں پر update کروں گا یہاں پر مجھے data is found تو ہو گیا ہے اب اگر میں یہاں پر دوبارہ سے run کروں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں login میں آ گیا ہوں تو یہ مجھ سے login مانگ رہا ہے پہلے آپ login کریں اس کے بعد ہی آپ کو access دی جائے گی تو مجھے اس کو یہاں سے remove کرنا ہے کہ میں update کروں تو یہ مجھے direct login کر دے اسی طرح login ہی رہنے تھے تو اس کو کرنے کے لئے یہاں پر میں اس کو process کو آگے بڑھاؤں گا یہاں پر میں نے token generate کرنا تھا میں لکھوں گا یہاں پر my token string اور اس کے بعد ok is equal to is authorized ور اور اس کے بعد یہاں پر میں لکھوں گا کیا کہتے ہیں time now dot add اور اس کے اندر میں لکھوں گا یہاں پر five time second یہ ہو گیا ہے اب یہ کیا کرے گا token کو generate کرے گا جب token کو generate کیا جائے گا اس کے بعد ہی میں اس token کو use کروں گا کہاں پر اس کو login token میں use کریں گے اور اس کے بعد login credential کی طرف use کریں گے تاکہ یہ token دوبارہ generate ہو اور یہ مجھے login کی رہنے دیں مجھے واپس log out نہ کریں تو اس کو میں لکھوں گا if ok اگر یہ ok ہو تو سب سے پہلے جو پچھلا جو اور کیا کہتے ہیں login token تھا اور login credentials تھے اس کو delete کرو redis delete جو login token ہے اس کو delete کرو اور اس کے بعد redis delete جس کو کیا کرو login credit کو پچھلے credentials ہیں کو delete کرو دوبارہ سیرے سے login کرو نئے token کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہاں پر میں لکھوں گا یہاں کیا کہتے ہیں redis set token اب نیا token بناو login token ٹھیک ہو گیا اور وہ کیا ہوگا token string کے equal ہوگا اسی طرح redis set token sorry set credentials set credentials اور اس کے اندر لکھو login cred اور یہ کس کے equal ہوگا new cred zero یہ ای میل ہے اس کے بعد new cred sorry new cred one اور یہ پاسورٹ ہے نئے ای میل اور پاسورٹ کے ساتھ جو token generate ہوگا اس کو generate کرو اس کو login credential یہاں پر equal کر دو یہ آئی ڈی ہوگی اس کے بعد کیا کرو profile کی طرف آ جاؤ یہاں پر میں اس کو braces کو ختم کرتا ہوں اس کو بھی یہاں سے remove کرتے ہیں اب اگر میں save اب سیئے ٹھیک ہے اس کو نہیں یہاں سے اب اس کے بعد نیچے لکھتا ہوں اس کے http redirect r کیا کہ wr اور اس کے اندر لکھو your profile جب یہ update ہو جائے کیا کہتے ہیں جب یہ اب profile update ہو جائے تو میں your profile کی طرف لے جائے اور مجھے وہ جو نیا data ہے وہ show کر دے status font ٹھیک ہے اس کے بعد return new ٹھیک ہوگیا اب اس کے بعد یہاں پر if else statement لکھتے ہیں else fm اور اگر یہاں پر token generate نہ ہو تب جا کے مجھے login کی طرف دے ورنہ سب سے پہلے token کو generate کرے اس کے بعد ہی مجھے profile کی طرف لیا ہے تو میں یہاں پر لکھوں گا کیا کہتے ہیں messages login failure login failure میں کیا کہوں گا یہاں پر لکھیں گے میں کیا کہتے ہیں please login first login first to view the page ٹھیک ہوگیا اور اس کے بعد اس کو میں use کروں گا جس میں login template میں یہاں پر لکھتے ہیں fm ٹھیک ہوگیا میں یہاں پر کیا کہتے ہیں copy کرتا ہوں اس کو use کرتے ہیں آگے بھی ok ہو گیا ہے اس پر اندر لکھتے ہیں else یہاں پر ٹھیک ہو گیا اور اسی طرح یہاں پر یہ ہو گیا ہے اس کو data phone یہاں پر بھی اس کو ادھر ختم کر کے ادھر test کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو last میں ہے یہ comparison ہے password کا دو password کا تو میں یہاں پر کچھ message کو change کروں گا else اور یہاں پر اس کو save کرتے ہیں اور یہاں پر message change کر کے بکھتے ہیں both passwords passwords are not matched ٹھیک ہو گیا تو یہ جو ہے میرا بھی کام کر گیا ہے تو چلے دیکھتے اس کو آگر یہ کام کرے اس کے بعد go run sorry clear go run main.go یہ server run ہو گیا ہے اب میں یہاں پر پھر سے آتا ہوں home page کو refresh کرتے ہیں اور اس کے بعد my account میں آتا ہوں ٹھیک ہے my account میں یہاں پر آنے کے بعد میں کیا کروں گا profile میں ہوں گا profile کے آنے کے بعد یہاں پر کچھ چیزیں آپ کو بتاتا چلو یہاں پر password ہے m.i.a slash a اور یہ name ہے بلال خان تو میں جی ان چیزوں کو change کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں edit کرتے ہیں اور یہاں پر بلال خان کی وجہ میں لکھوں گا ali ali احمد اور اس کے بعد یہاں پر password جو ہے 1234 یہ اسی طرح name is 1234 ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں first address اس کو صرف first لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو section لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور باقی جو postal code ہے اس کو بھی change کرتے ہیں postal code کو میں لکھتا ہوں postal ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر company جو ہے اس کو میں یہاں پر لکھتا ہوں سیمسنگ اس کو update کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ مجھے profile کی طرف پھر سے login کی طرف لے آیا ہے یہ problem کیا ہے اس میں دیکھتے ہیں اس کو close کر کے یہاں پر آپ دیکھ یہ جو ہے new cred اس کو میں نے 2 لکھنا ہے اور یہ new cred 3 کے ایک والے ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ new cred میں لکھا تھا new cred 2 یہ 3 میں نے 01 لکھ دیا تھا یہ میری غلطی ہے اب چیک کرتے ہیں دوبارہ go run main go server run ہو گیا ہے میں آتا ہوں اس کو refresh کرتا ہوں اس page کو یہ login کے طرف لے جائے گا اس کے بعد یہاں پر آتے ہیں 1234 اور اس کے بعد my account my account my account your profile یہاں پر یہ چیزیں تو change ہو گئی ہے دیکھ سکتے ہیں poster وغیرہ یہ change ہو 1 second لیکن وہ مجھے login کا message login کی پیچ کے طرف لے گیا تھا اب میں اس کو پھر سے update کرتا ہوں تو اس کو پرانے اس میں data کی طرف لے آتے ہیں یہاں پر بلال خان لکھنا ہو علی احمد کی بجائے 1234 1234 یہاں پر number وہی رہے گا باقی چیزیں وہ بھی change نہیں ہوگی وہ پرانی رہیں گی اور اس کے بعد update کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں profile کی طرف آ گیا ہو اور وہ بھی یہاں پر new data کے ساتھ بلال خان یہ password change ہو گیا ہے first تو یہ جو ہے کام کر گیا ہے تو اب اس کے بعد آتے ہیں یہاں پر کیا کہتے ہیں git کی طرف git status اور یہ جو ہے modify ہو چکا ہے میں اس کو commit کرتا ہوں git commit am is equal to یہاں پر کیا ہوگا redirecting to profile page after after updating after get یہ ہو گیا ہے git status تو یہ ہیٹری بلکل clean ہے تو یہ میرا کام کر گیا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی ہے انشاءاللہ اندھانی والی ویڈیو میں میں آئے اس پروجیکٹ میں مزید کام کروں گا تو اگر آپ کو یہ کورٹ سمجھنے میں کچھ پرابلم ہو تو مجھ سے پوچھ لیجئے انشاءاللہ میں اس کا جواب دے دوں گا تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اور اپنی دواغ میں مجھے ضرور یاد رکھئے جسے دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ